اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان ایک ذری ملک ہونے کے باوجود ہمیں غزائی قلت کے خطرات منلا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جو ذرات پہ یا ذری یونیورسٹیوں کی طرح پہ کام کر رہی ہیں لیکن جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا ماحول نہیں ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی انکر بننا چاہتا ہے کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے لیکن ذری ملک ہونے کے باوجود ذرات کی طرف ہماری توجہ بہت کام ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہم نے مدعو کر رکھا ہے وائس چانسرن ہے ایر ایڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی کے جناب ڈاکٹر کمر زمان صاحب سر ویلکم آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت ساری ہم باتیں کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور آپ نے پاکستان کے علاوہ کن کن مملک میں اپنی خدمہ سر انجام دی تینکیو جی صداقت صاحب میں نے جو ہے پرائمری سکول جو ہے فیصلہ باد کے قریب ایک چھوٹا گاؤں ہے شیر سنگھ والا وہاں سے کیا پھر ہائی سکول تھا فیصلہ باد میں وہاں سے میٹر کرنے کے بعد ایگری کلچر ینوورسٹی میں پری ایگری کلچر میں داخلہ لیا تو اس کے بعد میں نے دو سال ف سی کرنے کے بعد پری ایگری کلچر اور انجیننگ میں گریجویشن کی گریجویشن کرنے کے بعد میں نے وہ ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا وہاں پہ ریسرچ اسوشیئٹ کے طور پہ کام شروع کیا یونورسٹی کے اندر ہی تو دو سال بعد میں لیکچرر سلیکٹ ہو گیا تو ساتھ ہی میں نے وہ پار ٹائم ماسٹر شکول فیصلہ باد میں inflation کسلاباز یونوستی میں ماسٹر کیا کرنے کے بعد وہ سینٹرل اوورسیز ٹریننگ سکولوشپ گورنمنٹ کے میں پی اچ ڈی کرنے کے لیے نیو کسلا پاؤنٹائن انگلینڈ چلا گیا تو اس یونوستی میں یہ پرسین اگری کلچر یہ ایک نیا پروگرام شروع ہوا تھا یہ نئی ٹکنالوجی تھی تو اس میں میں نے چار سال نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی نائن میں نے وہ پرسین اگری کلچر ٹکنالوجیز پہ تھیسز کیا اپنا ریسرچ کی کرنے کے بعد واپس آکے پاکستان اگری کلچر یونوستی دوبارہ جوائن کی تو مجھے پھر ایک اپرچونٹی ملے یونوستی آف فروڑیڈا یو ایسے میں وہاں پہ سٹرس ریسرچ انڈ ایڈوکیشن سینٹر تھا تو اسی پرسین اگری کلچر میں میں وہاں ساڑھے تین سال میں نے ریسرچ انڈویلیمنٹ کا کام کیا تو وہاں چونکہ سٹرس جو ہے وہ مین ان کی انڈسٹری کہہ لیں یا مین کروب کہہ لیں فروڑیڈا کی تو وہاں پہ میں نے ویریبرے ٹکنالوجیز پہ کام کیا اور ٹکنالوجی ڈیویلیمنٹ پہ تو وہ جو تھی اس سے اب جو ہے جو میرے پروفیسر تھے انہوں نے وہ کیونکہ کنٹینیو کیا تو وہ تقریباً فورٹی پرسینٹ جو ہے وہ سیونگ ہوتی ہے فرٹیلائزر کی جب ہم وہ ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں اور انوائرمنٹل بینیفیٹ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایک ایک سال ایک مہینہ تقریباً ٹوکیو جنورسٹی آف ایگری کلچر انڈ ٹکنالوجیز میں رہا تو وہاں جی ایس پی ایس فیلوشپ تھی دو سال کی لیکن اسی دوران وہی پرسین ایگری کلچر ٹکنالوجیز پہ ایک کام تھا اسی دوران میں میری سیلیکشن ہو گئی ڈلہوزی نورسٹی میں نوو اسکوشیا ایگری کلچر کالوجی تھا جو اب مرج ہو کے فیکلٹی فیکلٹی ایگری کلچر ڈلہوزی نورسٹی نوو اسکوشیا کینیڈا میں یہ ٹو تھوزنڈ سکس کی بات ہے تو میری جتنی بھی ریسرچ ہے وہ فلوریڈا میں تھی پھر یہ اس کے بعد یہ اب جو ڈلہوزی نورسٹی کی کینیڈا میں یہ امپلائی میں نورسٹی کا تھا لیکن ریسرچ میری انڈسٹری کے ساتھ تھی اپلائیڈ ریسرچ یعنی کہ پرابلم مینوفیکچر کے یا پروسیسر کے یا فارمر کے تھے تو اس کا سلوشن ہم تلاش کرتے تھے پی ایش دی تھی سے اس پر کرواتے تھے اور اس میں میرے دو پیٹنٹ ہوئے جی ایک امریکہ کا یو ایس اے کا ایک کینیڈا کا جی وہ میں نے وہ ویریابل ٹکنالوجیز پہ ایک سپریر ڈیزائ کیا جو کہ اب انڈسٹری میں وہ ٹکنالوجی یوز ہو رہی تو اس کے بعد وہ میں اگر میں بات کروں تو آپ کا یقیناً بہت ماشاءاللہ ایک تجربہ ہے اور آپ نے بہت سارے ملک امر بہت اچھی یونیورسٹیوں میں کام کی ہے اب چونکہ گزشتہ تین ساڑھے تین سال سے اب پاکستان کی ایک جو ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ایر ایگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی میں اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں پسا میرا سوال جی ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ آپ کے پاس کیوں داخلہ لے گا اس کی ذات یا اس کی وجہ سے ملک کو کیا فیدہ ہوگا جو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ کس طرح مستفید ہو سکتا ہے میں تھوڑی سے اس کی بیک گرونڈ دیتا ہوں جی میں نے جو میرے سینئر منٹر کہہ لیں وہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ یہ ایر ایگری کلچر یونیورسٹی وائس چانسلر پوزیشن کے لیے اپلائی کریں میرے پاس بہترین وہاں پہ ملینز ڈالر کے پروجیکٹ انڈسٹری کے ساتھ مل کے چل رہے تھے میں نے اپلائی کیا اب بھی وہ ڈلہوزی یونیورسٹی سے میں انپیڈ وہ لیپ ہے تو میں آیا تو میں نے پہلا کام جو کیا تو وہ جو پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ تھے ان کا میں نے وہ پوسٹر سیشن کیا تھا تو وہاں پہ میں نے مجھے کافی میند کرنا پڑی وہ کوالیٹی امپروو کرنے کے لیے میں نے وہ ڈلہوزی یونیورسٹی والا کرائیٹیریا جو تھا وہ پہلے اپنے جو فیکلٹی تھے ان کو میں نے ٹریننگ دی ٹرین کیا بڑے سیشن کی ان کے ساتھ سپروائزر کے ساتھ پھر ایمفل کے لیے یہی کرائیٹیریا استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایگری کلچر جو ہے جیسا کہ آپ نے پہلے یہ انٹرو میں کہا تھا کہ یونیورسٹیز بھی ہیں ریسرچ کے ادارے بھی ہیں لوگ اس طرح توجہ رہے ہیں اس کی جو میں نے دیکھا اور جو وجہ ہے کہ یہ اب جو ہے ٹرینیشنل ایگری کلچر نہیں چل سکتی ایک تو کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے جو اثرات آ رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے دوسرا جو ہے یہ کہ ہماری جو ٹکنالوجی ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے ایگری کلچر میں اپلائی نہیں کر سکے جس طرح باہر کی دنیا میں ہوا اور وہ ٹکنالوجی استعمال کر کے آپ جو ہے وہ ٹوانٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ ایٹ لیسٹ پروڈکٹیویٹی بڑھا سکتے ہیں کوالٹی بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بغیر آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کار ہی نہیں سکتے تو میں نے پھر وہ جو وہاں کی ٹکنالوجیز تھی وہ جو فنڈنگ کے لیے اپلائی کیا وہ کافی کمپیٹیشن تھا یہ پلاننگ کمیشن کے ساتھ تو وہاں پہ میں نے تین نئے سینٹر شروع کروائے انوویٹیو ٹکنالوجی اس کی ڈیویلمنٹ ایمپلیمنٹیشن اور کپیسٹی بیلڈنگ کیونکہ ہمارے پاس ہیومر ریسورس ڈیویلمنٹ جو ہے اس پہ ڈکس اب ریسرچ کے حوالے سے آپ کی یونیورسٹی کتنا کام کر رہی اور کس لیول پہ کر رہی ہے تو یہ جو تینوں سینٹر تھے ایک تو میں نے کہا کہ جو میرا فوکس تھا دوسرا میں نے آتے ہی ایک وہ کینیڈین میرے کو کلیک آئے ہوئے تھے اور ہائی کمیشنر کینیڈا کے اور اس وقت کے سائنس ان ٹکنالوجی کے منسٹر تھے فواد چودری میں نے تمام سٹیک ہولڈرز بلائی کہ اس میں جو تھے فارمر تھے پروڈیوسر تھے پروسیسر تھے گورمنٹ کے جو تھے فنکشنری ان کو بلایا فارنر ٹیم بھی تھی کہ ہمیں پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کی پروڈٹ تیار کرنی ہے سٹیک ہولڈر جو فارمر کو فارم پہ کیا چاہیے مینفیکچر کو کیا چاہیے پروسیسر کو کیا چاہیے اور گورمنٹ کی ہیلپ کے بغیر کیونکہ سارا فنڈنگ کی نہیں ہو سکتا یہ میں نے ایک ایکڈیمیا انڈسٹری انڈ گورمنٹ لینکجز پہ بہت کام کیا کہ اس کو ہم اگر کر لیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس آلموسٹ فائی بلین کے وہ پروجیکٹ ہیں اور اس میں ہم وہ ٹریننگی دے رہے ہیں جو انویٹیو ٹکنالوجیز جو کہ اب اس میں سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے ڈرون ٹکنالوجی اس کی پولیسی پہ بھی ہم نے بہت کام کیا لیکن وہ جو ہے اس کے ساتھ سپری کا پہلے سلسلہ شروع کیا وہ اب اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ نون ڈسٹرکٹیو ہے بڑا چیپ ہے ایپ بنی ہوئی ہے آپ نے کلک کرنا ڈرون سپری کر کے واپس آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے سٹوڈنٹ کیوں نہیں آ رہے اب بھی میرا یہی سوال ہے محضرت سے میرا اب بھی یہی سوال ہے آپ چونکہ امام آپ کو دیکھے کہ آپ کنونس کرنے کے لوگ جو ہیں باقی تعلیم چھوڑ کے آپ کی طرف کیوں ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ ہمیں چیلنج آ رہا یونیورسٹیوں میں ایک تو یونیورسٹی زیادہ بن گئی دوسرا یہ ایگری کلٹر کی بجائے اس دفعہ یہ آپ جو دیکھیں داخلے جو ہمارے ہوئے ہیں آئیٹی انسیچوٹ ہے سب سے زیادہ اس میں داخلے ہوئے ایگری کلٹر یونیورسٹی ہے داخلے اس میں زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو سارا کیوریکلم کی طرف بھی جا رہے ہیں پریکٹیکل کی طرف کہ ایگری کلٹر میں جو آئیٹی جو ہے اس کو انٹروڈیوز کریں اور اس کو ہم نے جب وہ ہم نے سمارٹ فارم کو اناغوریٹ کیا ہمارے پاس جو یونگ ایگری کلٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور یونگ فیکلٹی ان کا اتنا رجحان ہوا کیونکہ وہ جو آپ کے پاس ایپس بنتی ہیں جو سیل فون ہے جو سینسر ہیں یہ ڈرون ٹکنالوجی ہے یہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم ہے تو جب ٹکنالوجی انٹروڈیوز کی تو یونگ سٹر آنا شروع ہو گئے سٹوڈنٹ اپرچونٹی پر مزید بات کریں گے بہت ساری آپ سے باتیں کہیں چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش رہا دید ڈرکٹ صاحب بھر یہ بتائے گا کہ ملک کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں ان کی وجوہات کیا اور ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے کوئی بتائیں سران دیکھیں یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے خطرات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب مین ہماری جو کراپ ہوتی ہے وہ ویٹ اور پھر اس کے بعد رائس ہے پھر میز ہے شوگر کین ہے میز میں تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی ہے شوگر کین بھی آپ کو پتا کہ انڈسٹری ٹھیک جا رہی تو ویٹ کا جو مسئلہ آ رہا یہ پہلے تو بہت زیادہ تھا یہ پچھلی سال بھی جو کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویو آئی اس کے لیے ہمیں بہت پہلے تیاری کرنی چاہیے تھی کچھ ہوئی بھی لیکن اس لیول تک جو ہیٹ ریزیسٹنٹ ورائیٹیز تھی ڈراؤٹ ریزیسٹنٹ ورائیٹیز تھی ان پہ کام ہونا چاہیے تھا لیکن اب جو ہے اس پہ یونیورسٹریز جو ہیں وہ کام کرتی لیکن وہ فارمر جو ہے فارمر کو بھی ایک آوٹ ریچ پروگرام کے ذریعے جو کہ اب ویٹ کمپین فیصلہ باج یونیورسٹری سے سٹارٹ ہوئی ہے تو جو وائس چانسلر وہاں کے اور منسٹر اگری کلچر سیکرٹی اگری کلچر نے لانچ کی تو ہم نے بھی لانچ کی ہے وہ ادھر تو اس کے ذریعے کہ فارمر کو سیڈ جو ہے ٹائم پہ اور اچھا فرام کیا جائے تین سال اگر وہ وہی سیڈ استعمال ہو رہا ہے چوتھے سال وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے گا اس کے لیے وہ اس کی ویلیبیلیٹی دوسرا فرٹیلائزر وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی سے وہ ٹائم لی اس کو کریں تیسرا فیکٹر جو ہے جو میں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا پرائم نیسٹر ٹاس فورس بنی تھی اس میں میں بھی ہوں کہ میکنائزیشن کا کہ ڈریل کے ذریعے آپ کاشت کریں اٹ لیسٹ ٹین پرسنٹ پیداوار بڑے گی ہمارے پوٹوہار میں کسی حد تک ڈریل کا استعمال ہو رہا باقی ابھی بھی بہت کام ہے ہماری ٹیم نے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کا ایک سمپل ڈیوائس بنایا ہے وہ وہ اگر آپ ساتھ لگا دیں ڈریل کے تو اسے جو ہے وہ ڈیپتھ کنٹرول ہوگی ایک اسی ڈیپتھ پہ جہاں آپ کو ضرورت ہے سیڈ سو ہوگا اگر نہیں تو وہ بیپ کرنا شروع کر دے گا آٹومیٹیکل ہائٹ کو ایڈجسٹ کرے گا اسے ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ایٹ پرسنٹ ہیڈل اس سے بڑی ہے پھر سب سے کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہارویسٹر ہیں زیادہ تر چالیس سال پرانے ہارویسٹر ہیں تو وہ ہارویسٹر جب ہارویسٹ کرتے ہیں تو ٹونٹی پرسنٹ فیفٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ گرین فارم فیڈ میں رہ جاتا تو اس کو اب ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے جو ٹین ہیئر اولڈ ہیں یا فیفٹین ہیئر جو فائیو ان کے کچھ پارس ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ اب سوچ شروع ہوئی ہے چونکہ آپ اگر سارا کر لیں خرچے ہو گئے اگرو کیمیکل ایکسپینس کر لیے انرجی کے کر لیے ہارویسٹ نہیں پورا کر سکے آپ نہیں کر سکے اور سپریے کے لیے ہم نے ڈرون ٹکنالوجی انٹروڈوس کرتے ہیں چھ سو سات سو رپیا پر ایکر وہ لیتے ہیں ڈرون سے سپریے کرنے کے لیے اور فاسٹ ایک ہمارے پاس جو ڈرون ہے اب تو ہم نے جو ڈرون لیے ہیں اس میں وہ سیڈنگ کا بھی ہے اس میں فرٹلائزر کا ہے اس میں وہ کرو مانیٹرنگ بھی کرے گا اے اے کی ڈرون اور وہ سکسٹی ایکر پار ڈے کرے گا ویری کاسٹ افیکٹیو ٹکنالوجی ہے اگر یہ ٹائملی فارمر کو وہ پہنچا دی جائیں تو پر ایکر یڈ جو ہے ہماری اتنی ہو جائے کہ ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ایک دفعہ ہمیں جو ہارویسٹرز پر خرچہ کرنا ہے وہ ایک سال میں ہی وہ پورا ہو جائے گا تو یہ آپ کے یہ میڈیا کے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں گورنمنٹ سے بھی یہ دوبارہ اپیل کروں گا کہ یہ اس کی طرف توجہ دیں جو جو سروس پروائیڈر ہیں جو کہ یہ ہارویسٹر لاتے ہیں بہتر سے بہتر جی درست اب یہ بتائیں کہ یہ فوڈ سٹیپل کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہر علاقے میں اس کا اپنے ایک میار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سٹیپل فوڈ جو فوڈ ہیں یہ ہماری جو ویٹ ہے رائس ہے پوٹیٹو ہے آپ کو پتا کچھ جگہ پہ جہاں پہ رائس ہے وہ لوگ رائس زیادہ استعمال کرتے ویٹ والے علاقے میں ویٹ کچھ جگہ پہ باہر کے ملکوں میں پوٹیٹو بھی یوز ہو رہا اس کی جگہ پہ تو یہ ہمارے چونکہ ہم ویٹ کی وہ جو بریڈ ہے وہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کے کہنے کے مقصد ہے کہ ہر ملک کا یا ہر علاقے کا اپنا سٹیپل فوڈ وہ سٹیپل فوڈ جو مین کراپ ہوگی وہ ہی اس کی حیبٹ بن جائے گی تو اب جیسے ویٹ ہے ہمارے یہاں پہ آگئی لیکن ویٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوڈ حیبٹ چینج ہو رہی ہے نوڈل کی طرف یا وہ برگر یا بن آگئے لیکن ہے ویٹ ہی لیکن ڈیک سب اگر فوڈ پہ آپ نے گندم کی بات کی ہے تو میں اور آپ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ لمبا عرصہ لیکن اب بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے تو اس کی تکاشت ہماری بہت کم ہو گئی ہے اس کے لیے دیکھیں نا جی ایک تو سپورٹ پرائس اب گورمنٹ میں نے وہ بھی ٹاس فورس میں بھی تھا ڈسکس ہوا کہ ہم جو باہر سے مگواتے ہیں وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے ہم اپنے فارمر کو جو ہے وہ سپورٹ پرائس اس کی بڑھائیں اور دوسرا ہے ٹائملی فرٹلائزر کا اور یہ جو میکنائزیشن سے لاؤسز کم کریں آپ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ساڑھے تین کروڑ جو عوام جو ہے ہمارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہزاروں اکڑ دواش ہو گئے اور اب وہ جو خصوصی طور پر جو سندھ ہے وہاں پہ تو ہم وہ سو نہیں کر سکتے کیونکہ واتری ڈرین نہیں ابھی تک ہوا تو وہ بھی ہمارا جو ہمارا پنجاب کی سائیڈ ہے اس پہ زیادہ آئے گا کہ پار اکڑ ہیل بڑھانی پڑے گی سر اسی سوال کو تھوڑا سا ہم بڑھائیں گے کہ سر یہ جو حلیہ سہلاب ہے پنجاب آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے مدد میں دوبارہ جو ہے قابل کاشت ہو جائے گا اور پھر سندھ میں ہم کس طرح اس کو کر سکیں گے پنجاب میں تو ہمارے دو زلے جو ہوئے تھے وہ تو واتر ڈرین ہو گیا اچھا اس میں بھی لیکن اس کی نقصانات سر کیا ہے نقصانات یہ ہیں کہ ہم اگر دیکھیں پیریڈ بڑا شاٹ ہوتا سوئنگ کا پھر ہارویسٹنگ بھی نیرو ونڈو ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو سپورٹ کرنی چاہیے کہ سیڈ کا فوری بندوبست کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا سیڈ کا فرٹیلائزر میں سپورٹ کریں اور جو مشینری ہے ٹریکٹر ہے فوری پروائیڈ کی جائے اور سندھ میں جو ہے وہ جیسا کہ وہ آئل سیڈ کروپ جو ہے وہ وہاں پہ کیونکہ لیٹ سوئنگ ہوگی وہ لگائی جائے وہاں بھی فارمر کو یہ چیزیں آپ کو پہنچانا ہوں گی اس وقت فوری امداد کی ضرورت جو گورنمنٹ لیول پہ ہو تو تبیہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایچی سی میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایگری کلٹر انیورسٹریز اپنا کیار اولادہ کر سکتی تو ہم نے وہ ٹکنالوجی کے یوز سے پہلا کہا تھا جی کہ ڈی مارکیشن کا بڑا مسئلہ آئے گا کیونکہ اب تو وہ پتہ ہی نہیں زمین کس کی کہاں ہے تو وہ ہمارے پاس ٹکنالوجی موجود ہے ایکسپرٹ ہیں ہم نے وہ پرپوزل اور ورک پلین بھی جمع کروا دیا ہر چیز کہ ہم وہ ریموٹ سینسنگ سے ڈی مارکیشن کر کے دیں گے اور وہ وہ وہاں کپیسٹی بیڈلنگ بھی کر کے دیں گے پھر جو کچھ ایریاز ان کے ہیں رینج لینڈ جس کو بولتے ہیں پڑے گریزنگ کے ڈرون کے ساتھ ہم سیڈنگ بھی کر کے دیں گے تو ڈرون بھی ہم نے وہ رینج کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کی خدمات کب حاصل کرتی ہے کب استفادہ کرتی ہے اور اس سے زمیندار کبھنے تقرید ہو سکیں گے گورنمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح ایکشن نہیں لیے جارہا جس طرح لینا چاہیے تھا ہم مزید اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی ڈکٹ صاحب یہ بتائے گا کہ جو روس یوکرین کے تنازہ کی وجہ سے انٹرنیشنل لیویل پہ زراعت متاثر ہوئے ہیں کس حد تک متاثر ہوئے ہیں یا جی جی رب کہنے کی باتیں ہیں خبریں ہیں عملی طور پر کیا ہے آپ کیا سمجھیں یہ دیکھیں کہ روس یوکرین جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ویٹ پروڈیسنگ کنٹریز ہیں زری ملک اور ویٹ کے لحاظ سے گندم کے لحاظ سے خصوصی طور پہ پیدوار ان کی بہت زیادہ ہے تو یہ بہت سارے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹر بہت بڑا آئے گا اور ہم بھی جو اگر ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے تو ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے کیونکہ اب آپ کو پتا کہ کتنے مہینوں سے جانگ جاری ہے تو وہاں تو وہ اس دفعہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی ویٹ کی تو اس کا پوری دنیا پہ بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ٹیکس اپ آپ کی یونیورسٹی روائتی ذراعات کو جدید ذراعات میں لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں اور سمارٹ آئیو ٹی فارم کے مطلق کچھ پتائیے گا میرا جو سپیشلائزیشن بھی ہے وہ پریسیجن اگری کلچر ٹکنالوجیز پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے تقریبا مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوڈنٹ ٹریننگ پوسٹ آگ ٹریننگ کے علاوہ میں نے جو پیٹنٹ ہیں وہ بھی میرے ہیں آٹومیشن مشینری پہ ویریابرے ٹکنالوجیز پہ تو جب میں یہاں آیا تو یہ ہمارے یہ بڑا لیک کرتے ہیں ٹکنالوجی استعمال کرنے میں تو میں نے یہاں ایک پریسیجن اگری کلچر سینٹر بنایا اور ایک انڈسٹیل بائیو ٹکنالوجی سینٹر ایک لائیو سٹاک بریڈنگ اینڈ جنومکس کا جو کہ بن رہا تو اس میں ساری جدید ٹکنالوجی ہے اور یہ انڈسٹری کے ساتھ ملکے کیونکہ پرائیویٹ انڈسٹری جب تک نہیں آئے گی کمرشلائزیشن اس وقت تک نہیں ہوگی ایک تو ہے کہ سٹوڈنٹ کی ٹریننگ کرنی ہے لیکن پروڈکٹ اگر آپ کرتے ہیں یا تھیسز کرتے ہیں اگر جو انڈ یوزر ہے فارمر ہے پروڈیوسر اگر اس کو فائدہ ہی نہیں اسی طرح جب میں نے پی ایچ ڈی کا کیا تھا میں نے وہ دیکھا تھا کہ یہ تھیسز بھرے پڑے ہیں لائیبریریاں تو جو پرابلم ہیں ریل ورڈ پرابلم ہیں ان پہ آپ ریسرچ کریں ان پہ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو ٹکنالوجی انٹروڈیوس کروانا بڑی ضروری ہے تو اس سینٹر میں ہم نے ایک ڈیٹا سینٹر بنایا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھیں کہ ڈیٹا ڈریون چیزیں نہیں ہیں کلائی میٹ چینج کے حوالے سے بیس سال پہلے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ہر قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو کہ پرڈکشن آ رہی ہے ہیٹ ویو آئے گی ہم تیار ہوں بارشیں ہونی ہیں ہم تیار ہوں ہم تیار نہیں تھے نہیں تھے تو نقصان کتنا ہو گیا اچھا ہم نے کیا کیا میں نے پھر وہ ایک ڈیمسٹیشن کے لیے چکوال ہمارا یونوستی کا جو فارم ہے وہاں پہ آئی او ٹی سمارٹ فارم بنایا وہاں ہم نے انٹروڈیوز کروائے ہیں ایفیشنٹ ایریگیشن سسٹمز جو کہ افورڈیبل ہوں اور اس کو ہم نے اس کا ڈیٹا جو اور سینسر لگائے ہیں کہ جب موائسچر اور وہ مہنگے نہیں ہے تو وہ اگر سرٹن لیول پہ جائے تو آٹومیٹیکلی پاہ پہ چلنا شروع ہو جائے اور وہ ایریگیشن ہو جائے اگر نئی ضرورت تو نئی ہو اسی طرح فرٹیلائزر جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی ہی ہو اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوگا اس کی وجہ کیا ہے ٹریسیبیلیٹی جب تک نہیں ہوگی کہ ہم نے کتنا فرٹیلائزر ڈالی ہے کتنی سپریے کی ہے آپ ایکسپورٹ ایبل کموڈیٹی تیار کاری نہیں سکتے ٹرک سب یہ بتائے گا کہ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی میگا پروجیکٹ کتنی ہوئے ہیں یا کون سے ایسے میگا پروجیکٹ ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یہ جو میں نے تین بتائے ہیں یہ ایک 1.5 بلین کا ہے انڈسٹیل بائیو ٹکنالوجی اس میں جو ہے بائیو ٹکنالوجی اور جنیٹک انجنیرنگ کی ٹکنیکس یوز کر کے ہم پروجیکٹ بنائیں گے ایکسپورٹ ایبل اور انڈسٹیل جو ہے اس ہمارے ساتھ ہے کمرشلائزیشن کے لیے اور پی سی ایس سی یار جو ان کے چیئرمنڈ ڈاکٹر آبدی صاحب ہیں ان کی بھی بڑی کنٹریبوشن ہے اس میں ایک جو پریسین ایگری کلچر کا اس میں ہمارے ساتھ پاکستان ائر فورس ہے اس میں ہمارے پاس سپارکو ہے ائر فورس والے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے جو دو عرب کا پروجیکٹ ہے وہ اس میں ہم نے انہوں نے ہمیں ٹکنالوجی ڈیویلپ کر کے دینی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے چیزیں مگواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادھر بنائیں گے آپ ایگری کلچر میں اپلائی کریں اس کو تاکہ وہ انڈیجنس ہو کل کو کچھ چیز خراب ہوتی ہے پارٹس بھی یہی پہ بنی سپارکو جو ہے آپ کو پتہ کتنا بڑا دارار وہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ایک پریسین ایگری کلچر پہ ہم کام کر اور اس میں کپیسٹی بیڈنے کا مین کمپوننٹ رکھا ہے ہم ٹنڈو جام یونیورسٹی ایگری کلچر میں گئے ہیں فیصلہ باج یونیورسٹی میں گئے ہیں ہم لس بیلا گئے ہیں ہم پشاور گئے ہیں ٹیمیں وہاں پہ ان ٹکنالوجیز میں ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور اب ہم فارم لیول پہ ہم نے ڈیمسٹیشن شروع کر دی ہیں تیسرا جو ہے پتہ لائف سٹاک کا بہت بڑا ایشو آ رہا کہ آپ باہر دیکھیں جو گائے ہیں کتنا وہ دودھ دیتی ہے تو ہمارے پاس کتنا دیتی ہے اسی طرح بینس تو اس کی جو بریڈنگ ہے اور وہ جنیٹکس ہے اس پہ ہم نے ایک سینٹر وہ رواعت میں ہمارا بان رہا ہے وہ لے ٹیسٹ وہ ہماری اپنی بریڈ جو ہیں ان کو پریزرو کر کے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پروڈکٹیوٹی انحاس کر سکتے ہیں ڈرڈ صاحب مین کیمپس تو آپ کا مری روڈ مہرول پنڈی میں اور جی کنن بہت بڑا ایک ادارہ ہے سارے دنیوں اس کے علاوہ آپ کے کن کن شہروں میں ایک کیمپس میں ہمارا وہ انوائرمنٹ سسٹم ہے تو اس کے بعد یہ ابھی ادھر لائف سٹاک کا سینٹر بھی بانا رواعت اور کونٹ فارم جو ہے ایک خشاب میں ہمارا سب کیمپس ہے وہاں ہم نے مینلی جو فوکس کیا تھا جو یہ آپ کو پتا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں ٹیکنیشن ملتا ہی نہیں پاکستان میں صحیح معنوں میں ہم نے وہاں پہ وہ سارٹیفکیٹ شروع کیے ہیں چھے چھے مہینے کے مشینری کا سارٹیفکیٹ شروع کیا ہے سولر پہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا سولر پاور ہر جگہ ہوری ٹیکنیشن نہیں ہیں اور ٹریکٹ روپریٹر کا شروع کیا ہے اسی طرح سے ڈریپ پیریگیشن پہ شروع کیا ہے وہ خشاب میں مین فوکس ہمارا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن میں نہیں آ سکتے وہ ٹیکنیکل ٹریننگ لیں اور ایک اٹک میں ہمارا کیمپس تیار ہو گیا سب کیمپس تو وہ جو ہے وہاں پہ وہ چار سو اکڑ کا وفان ہے روز سب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا چونکہ ہمیں وقت کی کمی کا سامنا ہے لیکن بہت ذرات کی حوالے سے چونکہ ذری ملک ہے تو ہم نے بہت اچھی گفتگو گا اور یقیناً آپ کے اس گفتگو سے بہت سارے لوگ اور خاص کا سٹوڈنٹ جو وہ متصر بھی ہوں گا اور مستفید بھی ہوں گے ہمارا وقت ختم ہوتا ہے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان